اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں سے سادے سوٹ کی کٹنگ شیئر کروں گی شرٹ کی اور شلوار کی اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ یہ جو ہم لون کا سوٹ اور لیلن کا سوٹ سپیشلی جو شرنگ کرتے ہیں کپڑے تو وہ پہننے کے بعد جب فٹنگ ایک دفعہ پہنتے ہیں فٹنگ ٹھیک ہوتی ہے لیکن دو تین گھنٹے گزرنے کے بعد اس کی جو فٹنگ ہے وہ لوس ہو جاتی ہے تو وہ سپیشلی اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایسی کٹنگ کرنے سے پہلے ہم کپڑے کو کیا کریں گے کہ وہ جب کپڑا سلے گا تو اس کی جو فٹنگ ہے وہ وہی رہے گی جو آپ پہننے کے مطلب بعد میں وہ لوس نہیں ہوگا کپڑا تو انشاءاللہ اور بہت ایزی طریقے سے جو ہے وہ لیلیز شرٹ کی کٹنگ میں آپ کو بتاؤں گی بلکل سیمپل شرٹ کی کٹنگ اور آپ ویڈیو کو جو ہے اینڈ تک دیکھیں گے تو پھر آپ کو کٹنگ کی سمجھ آئے گی اور وہ بہنیں جو سلائی بلکل نہیں جانتی تو وہ یہ ویڈیو دیکھ کے تو اپنی جو ہے سوٹ سیمپل وہ گھر میں سلائی کر سکتی ہیں اور انہیں بہت آرام سے سمجھ آ جائے گی سوٹ کٹنگ کرنے کی تو اب یہ جو سوٹ ہے یہ آل آور ہے اس میں گلہ وغیرہ نہیں ہے اور بیک مطلب اس کی آل آور میں ہے تو جو ہے اس لیے پہلے سب سے پہلے جو ہے اس کا ہم دیکھیں گے کہ اس کو کیا کرنا ہے سوٹ کو یہ سوٹ لون کا اس کو شرنگ کیا ہوا ہے تو آپ سوٹ کٹنگ کرنے سے پہلے سوٹ کو ہم نے اس طرح کھول لینا ہے اس طرح اچھا سب سے پہلے کٹنگ کرنے سے پہلے جو ہے وہ ہم اس طرح کپڑے کو اس طرح کھول لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم کپڑے کو کھول لیں گے پوری شرٹ کو کٹنگ کرنے سے پہلے یہ دیکھیں ایسے میں کھول رہی ہوں صرف اسی طریقے سے پورے پیس کو ایسے ہی کھولنا ہے سوٹ شرنگ کرتے ہیں صرف ان کو ایسے کرنا ہے مجھے لون کا پیس ہو جائے اس کے علاوہ باقی کسی کپڑے کو نہیں کرنے کی ضرورت ہے اس طرح اس کو میں نے کھول لیا ہے جو بعد میں کھلنا تو وہ پہلی کھول لیا ہے اور پھر جب ہم سیئیں گے تو پھر وہ اس کی پروپر اور پھر ہم نے اس کا یہ عریب چیک کرنا ہے کہ اس کپڑے میں عریب تو نہیں ہے اگر عریب ہے تو پھر ہم اس کی پہلے عریب نکالیں گے پھر اس کا دامن کی جو چڑائی ہے وہ ہم لیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں کپڑا بلکل برابر رکھیں یہاں سے جو عریب ہے اچھا یہ دیکھیں کپڑا ایسے میں نے رکھا ہے رکھنے کے بعد جو اس کی یہاں سے عریب ہے وہ نکال دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم دامن کی چڑائی لیں گے سب سے پہلے اس کو برابر کر دیں گے کپڑے کو یہ دیکھیں اور اس کی میں سب سے پہلے جو عریب ہے وہ نکال رہی ہیں اس کو سیدھا کر رہی ہیں کپڑے کو سب سے پہلے اس کو بلکل یہ برابر ہو گیا ہے اب اس کی جو دامن کی چڑائی ہے وہ ہم نے لینی ہے دامن کی چڑائی جو ہے وہ ہے تیار جو ہے وہ چوبیس ہے تو ہم نے کٹنگ میں چھبیس لینی ہے اور جو اس کی لمبائی ہے وہ ہے بیالیس فوٹی ٹو تو ہم نے تین انچ زیادہ لینی ہے لمبائی میں مطلب فوٹی فائیو لیں گے کٹنگ میں لمبائی میں اور جو چڑائی ہے وہ اس کی تقریباً چھبیس لیں گے چھبیس تیار ہے تو دو انچ زیادہ لیں گے چڑائی میں اچھا اب شرٹ کی چڑائی لینی ہے تو ٹوٹی سکس ہم چڑائی لیں گے یہاں سے ٹوٹی سکس میئر کریں گے اچھا اب مولد ہے جو ہے چڑائی لینی ہے سب سے پہلے شرٹ کی چڑائی جو ہے وہ چہو بھیس ہوں تیار تو ہم نے دو انچ زیادہ لینے چھبیس ہنچ لیں گے اور وہ جو لمبائی ہے وہ 42 ہے تو ہم نے وہ لینی ہے جی 45 ٹھیک ہے یہ دیکھیں 26 میں اس کی چڑھائی لے رہی ہوں شرٹ کی تو اس کو اس طریقے سے لیدہ کر لینا ہے اور ادھر سے اس کی لینی ہے لمبائی 45 ٹھیک ہے یہ 45 ٹھیک ہے لمبائی میں 3 اچھ زیادہ اور چڑھائی میں 2 اچھ زیادہ ٹھیک ہے ابھی ہم نے یہ نشان لگا لیا اور اس ہی کو آپ جو ہے یہ ڈبل کر لیں گے جو فرنٹ لی تھی اس کو پکڑ کے جہاں ٹک لگا ہے اس کو اس طریقے سے ڈبل کر لیا کپڑے کو یہ ہمارے پاس جو ہے بازو کو پیس بچ جائے گا اور یہاں سے یہ ڈبل ہو گیا اب یہ جو پیس ہے فرنٹ اور بیک کا جو پیس ہے یہ ڈبل یہ ہم علاق کر لیں گے اچھا یہ جو پیس ہے یہ دیکھیں میں نے ان کو ڈبل پریس کرتی ہے پریس کر کے اوپر نیچے یہ دیکھو فرنٹ اور بیک پڑے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اس کو کپڑے کو کٹنگ کرنے سے پہلے پریس کر لیں کیونکہ جب پریس کریں گے تو اس کی جو بل بغیرہ وہ سارے نکل جائیں گے اور جو کٹنگ ہم کریں گے اس کی میئرمنٹ بلکہ صحیح آئے گی اور تیرہ جو ہے وہ عموماً جو ہوتا ہے سٹینڈر سائز وہ فورٹین ہوتا ہے تو اگر زیادہ کوئی ہیل دی ہے تو پھر آپ اس کے ساپ سے یا ویک ہے تو اس کے ساپ سے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن جو سٹینڈر سائز تیرہ ہے وہ فورٹین ہوتا ہے تو فورٹین کا ہاف جو ہے سیمن ہے اور ہاف انچ ہم سلائی کا حق لیں گے تو یہ تقریباً ساڑھے ساتھ یہاں سے ہم لیں گے اور جو کندے کی گہرائی ہے وہ آٹھ انچ اس روح ہے آہ آدھ انچ ہم زیادہ لیں گے اور یہ اس کے سیدھ میں آ دیں گے یہاں سے ہم نے آٹھ انچ لیا ہے اور یہاں سے ہم نے ساڑھے ساتھ لیا ہے ٹھیک ہے ساڑھے ساتھ تیرہ جو ہے یہ دیکھیں شرٹ کی بند والی سائٹ سے ہم نے یہ ہے یہ بند ہے اس سائٹ سے اور یہاں اس سائٹ سے اوپن ہے تو ہم نے بند والی سائٹ سے ادھر سے اس سائٹ پر لینا ہے تقریباً ساڑھے ساتھ انچ اور جو اس کی گہرائی ہے وہ لینی ہے آٹھ انچ اور یہاں سے جو ہے اس کی کٹنگ تقریباً ایک انچ ایسے ترچھا لے کے نشان لگا کے تو کندے کی ہم نے گلائی کرنی ہے اس نشان سے ایک انچ سے ملاتے ہوئے ہم نے یوں کندے کی گلائی کر لینی ہے اور اوپر سے تقریباً ہاف انچ رو ہے وہ لے کے تو درچھا اس کی درچی کٹنگ کر لینی ہے اور جو ہے چیسٹ ہے وہ تقریباً ٹونٹی ٹو ہے اس کی تو یہاں پہ چیسٹ والی جگہ پہ ہم نشان لگائیں گے ٹونٹی ٹو کا تو اب جو میں نے نشان لگائی ہے میں اس نشان کے اوپر اس کی کٹنگ کروں گی اسی کے اوپر کی انچی چلاوں گی یہ دیکھئی ہے ہاف انچ جو ترچھا لیا تھا اس کو میں نے کٹنگ کیا ہے اور کندے کی بلائی جو ہے چاک کے بلکل اوپر نشان لگائی کٹنگ کرتے ہوئے میں یہ دیکھیں کندوں کی کٹنگ کرتی ہے شرٹ کی ٹھیک ہے اور اب جو ہے فرنٹ اس کا ہم لیں گے یہاں سے تقریباً ایک انچ یہ ایک انچ کا نشان لگائی ہے اور اس کی گلائی جو ہے وہ شولڈر سے بلا دیا آہستہ آہستہ کم کرتے ہوئے اور ادھر سے جو ہے گلائی کر دیا جو فٹنگ کی سلائی ہے ہم اس کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کو ختم کر دیں گے گلائی کو ٹھیک ہے ایسے یہ اس کی فرنٹ کی اور یہ دیکھیں یہ جو ہے اس کا بیک کا پیس ہم سائیڈ پہ کر لیں گے اور یہ جو فرنٹ کی کٹنگ ہے یہ جو ایک انچ کی میں کاری ہوں یہ صرف فرنٹ والے اوپر والی حصے میں آئے گی نیچے والی بیک پہ نہیں آئے گی تو اس کو میں اٹھا کے کٹنگ کروں گی تاکہ نیچے والا جو ہے وہ کٹنگ نہ ہو ایسے یہاں سے یہ دیکھیں آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے آہستہ آہستہ پھر یہ جو ہے ایک انچ کا نشان اس سے ملاتے ہوئے اور آہستہ آہستہ جا کے جو فٹنگ کا نشان ہے اس تک اس کو ختم کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ فرنٹ اور بیک نیچے اور جو ہے یہ چیسٹ لائن کا نشان یہ بائس ہے تو یہاں پہ ہم چھوٹا سا ٹک لگا دیں گے نشان لگا دیں گے اب جو اس کی سائیڈ کی ہے سلائی شرٹ کی جو فٹنگ کی سلائی ہے اس کی جو میئرمنٹ ہوتی ہے وہ تھرٹین ہوتی ہے تو یہ دیکھیں ہم یہاں پہ تھرٹین کا نشان لگائیں گے تھرٹین انچ اور جو کمر کی ہے لمبائی وہ ہوتی ہے تقریباً سات انچ یہاں پہ ہم سات انچ کا نشان لگائیں گے یہاں پہ کمر کی نشان کی جو ہے وہ نشان اس کو لگائیں گے یہاں پہ بھی چھوٹا سا کٹ لگا دیں گے اور اس شرٹ میں میں نے پلیٹس ڈالنی ہے اس لیے میں اس کی یہاں سے فٹنگ کی کٹنگ نہیں کروں گی اور کیونکہ پلیٹس کے لیے ہمیں کپڑا چاہیے تو اگر پلیٹس نہ ڈالنے ہو تو پھر کمر آپ کو جتنی آپ کی کمر ہوتی ہے جیسے بیس ہے تو پھر بیس پہ نشان لگا کے یہ اور یہاں سے جو ہپ لائن ہے وہ آپ کی چوبیس ہے چوبیس پہ نشان لگا کے تو اس کو یوں ملا دینا ہے اور پھر آپ نے اس کی کٹنگ اس طریقے سے کرنی ہے یہ سلائی کا نشان ہوگا فٹنگ کا اور یہ جو ہے باہر والی لائن اس کو آپ کٹنگ کریں گے لیکن میں نہیں کروں گی کیونکہ پلیٹس کے لیے مجھے کپڑا چاہیے تو میں یہ والی سلائی ایک کٹنگ نہیں کروں گی یہ صرف میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے یہ والی جو ہے اس کو کٹنگ کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے فٹنگ کی سلائی کا نشان لگانا ہے ٹھیک ہے یہ شرٹ کی کٹنگ مکمل ہوگی آپ میں بازو کی کٹنگ اچھا جو بازو کی میرمنٹ ہے وہ ہم نے لینی ہے تقریبا جو تیار ہمیں چاہیے اکیس ہے تو ہم کٹنگ میں تیس لیں گے کیونکہ آگے سے فولڈ کرنا ہوتا ہے اور سلائی کا اوپر شولڈر میں بھی سلائی کا حق رکھنا ہوتا ہے تو یہ ہم جو ہے کٹنگ میں ہم تیس لیں گے تیس انچ کی اور یہاں سے جو ایکسٹرا پیس ہے وہ ہم نکال دیں گے اور یہاں سے تقریبا ہمیں ساڑھے آٹھ چاہیے تو یہ نو ہے آدھے انچ سلائی کا بھی حق ہے اس میں اور یہاں سے جو ہے شولڈر کی گلائی کے لیے ہمیں تین انچ ہم لیں گے یہاں سے تین انچ تین انچ لے کے تو یہاں یہاں سے گلائی کرتے ہوئے آہستہ آہستہ یہاں سے یہ گلائی کا نشان ہے یہاں سے ہم نے ادھر سے ادھر تین انچ لیا ہے تین انچ لے کے پھر اس کی گلائی کرتے ہوئے آہستہ سے ملا دیا ہے اس کی ہم اب نشان کی اوپر کٹنگ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور فرنٹ سے ہمیں چاہیے جو ہے فرنٹ بازو کا موری کے لیے وہ ہمیں تقریبا ساڑھے پانچ ہمیں سلائی میں چاہیے تو ہم جو ہے سلائی کا حق رکھیں گے تقریبا سات انچ سات جو ہے اس کو اس شیپ میں انچ سٹیپ کے ذریعے ایسے ترچہ ملا دیں گے اور پھر اسی نشان پہ کٹنگ کر لیں گے اور یہاں پہ ہماری سلائی آئے گی یہاں پہ سلائی آئے گی یہ جو ہے یہ کٹنگ کا نشان ہے یہاں پہ ہم کٹنگ کریں گے یہ ہمارا بازو ہو گیا اور جب ہم اس کی سلائی کریں گے تو وہ کچھ یوں آئے گی اس شیپ میں یہاں یہ بازو کی کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اللہ حافظ بازو کی کٹنگ 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 ک